نمشکر دوستو آپ کے وفیر سے بہت بہت سواگت ہے فیٹ انڈیا ٹی وی میں دوستو کورونا کے دوائی اب آپ کے شریر میں ہی موجود ہے باہر بلکل بھی نہیں کھوجے جہاں دوستو جہاں پر دنیا بھر میں کورونا اپنی مار مار رہا ہے لاکھوں لوگ اس کی چپیٹ مار چکے ہیں وہیں کچھ ہیلتھی ٹپس ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس کے سیون کرنے سے آپ اپنے شریر کو طاقت بنائیں کہ آپ کی ایمیونٹی سسٹم بوسٹ ہوگی مضبوط ہوگی اگر آپ کے شریر کی روگ پرتیودو شمتہ زیادہ رہے گی پاورفول رہے گی تو آپ کے سبھی بڑی سے بڑی میماری کو حاصل نہیں سا ہرا سکتے ہیں تو چلے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سے خات پدار تھے جس کا سیون کرنے سے آپ اپنے ایمیونٹی سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں اور کورونا کا ہرا سکتے ہیں پی دوستو کورونا وائرس کی دعویٰ ابھی تک نہیں بنی ہے جو بھی ویکتی کورونا سے سوست ہوئے وہ صرف اپنی ایمیونٹی شریر کی روگ پرتیودو شمتہ زیادہ ہونے کے وعیے سے شریر کی سوئیم روگوں سے لڑنے کی طاقت کی وجہ سے ٹھیک ہوئے بہت سے لوگوں کی اسی دہن ہے کہ بیماری ایک بار تو شب کو آنے ہی جس کی ایمیونٹی اچھی ہوگی وہ بچ جائے گا اور جس کی اچھی نہیں ہوگی وہ نہیں بچے گا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے شریر کی ایمیونٹی ہی کورونا کی دوائی ہے تو ہمیں سارا دھیان اپنی ایمیونٹی یعنی کے روگ پرتیودو شمتہ بڑھانے میں لگا دینا چاہیے یدی آپ اس مہاماری کو مات دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کی بہت آوشکتہ ہے کہ کن کن چیزوں سے ایمیونٹی بڑھتی ہے اور کن کن چیزوں سے ایمیونٹی گھٹتی ہے تو چلی آئیے جانتے ہیں پہلے ہم ایمیونٹی بڑھانے والی چیزیں آخر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کا سیون کر کے ہم اپنی ایمیونٹی سسٹم بوسٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے بلد آپ کو یوگا کرنا چاہیے اگر آپ اپنے شریر کو پرت رکھنا چاہیں گے تو یہ چیز یعنی کہ کورونا آپ کے شریر کو چھو بھی نہیں سکتا یہ بالکل کن فرم ہے اگر آپ اپنے شریر کا پسینا بہائیں گے یوگا کریں گے ورک آؤٹ کریں گے تو آپ اپنے شریر کو بنا سکتے ہیں تو وی آئی ایم اور کوئی سا بھی کھیل ضرور کھیلیں اور اس کے علاوہ گھر پہ بنا شد بوجھن ہی کھائیں باہر سے کچھ بھی چیز ڈیلیور کر کے آرڈر کر کے بلکل بھی نہ مگائیں گھر کے بنا شد بوجھن اپنے ماں کے ہاتھوں کا بنا شد بوجھن ہی کریں اس کے علاوہ دوستو آولے کا ضرور سیون کریں چاہے وہ موربے کی شکل میں ہو یا کسی بھی یا اچار کے روپ میں آولے کا سیون کرنا آپ کے شریر کی روک پردو دو شمتہ کو بڑھائے گا یعنی کہ آولے میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو آپ کے شریر کے گندے اٹاکسن کو باہر نکالتا ہے اس کا بھی ضرور سیون کریں آپ اس کے علاوہ فروٹس ضرور کھائیں فروٹس کو لانے کے بعد ضرور دھویں اور دھونے کے بعد خاص کر کے کھٹے فل ضرور کھائیں کیونکہ اس کے اندر جو کھٹے فل کے اندر جو ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین سی خاص کر کے وہ آپ کے شریر کی جو روک پردو شمتہ کو بڑھاتا ہے پیٹ کے اندر قبضیت کو دور کرتا ہے جس سے آپ کا خانہ آسانی سے حاجم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو کبھی موٹا پا قبضیت کی ایسی سمسیہ نہیں بنے گی اگر یہ سمسیہ بنے گی ہی نہیں تو آپ کا شریر فٹ رہے گا اس کے لئے آپ فل فروٹ کا ضرور سی بن کریں اس کے لئے دوستو ہری سبزیاں کا ضرور سی بن کریں ہری سبزیاں آپ کے شریر کی روک پردو شمتہ بڑھائے گی آنکھوں کی روشنی کو تیز کرے گی دماغ کو سکون دے گی دل کو طاقتور بنائے گی پیٹ کی کریوں کو پانچن سمبندی سمسیہوں کو دور کرے گی دوستو ہری سبزے کا سی بن ضرور کرنا چاہیے اگر جنہیں اپنے روک پردو شمتہ کو بڑھانا ہے گوڑ کا بھی سی بن کر سکتے ہیں چینی شکر کا بلکل بھی سی بن بہت نی کے برابر یا کم ماترہ میں کریں لیکن آپ گوڑ کا سی بن کر سکتے ہیں یہ تھکاوڑ کو دور کرتی ہے اپنے کھانے کے اندر شدہ دیل اور سرسو کا تیل کا استعمال کریں کوئی بھی ریفائنڈ آئل بلکل بھی نہ کھائیں اور کم ماترہ میں تیل کا سی بن کریں اس کے لئے تلسی گلوئے دال چینی سوٹ حلدی کالی میر سیندہ نمک نمبو کا گرم پی بدارت اور آئی وردک پی بدارت کا ضرور سی بن کریں یہ آئی وردک پی بدارت آپ کے شرع کو طاقت پر بنائیں گے خاص کر کی مسال جس میں تلسی دال چینی سوٹ حلدی گلوئے کالی میر سیندہ نمک اور نمبو کا پانی یہ آپ کے شرع کی روک پردی روزہ شمدہ بڑھائے گا اور شرع کے گندے ٹاکسن کو دور کرے گا اس کے لئے دوستو دودھ کا بھی سی بن کرنا بلکل بھی نہ کریں دیسی گائے کا دودھ دہی لسی گھیت تیادی کا سیون زیادہ سے زیادہ ماترہ میں کریں اس کا سیون کرنا آپ کے شرع کی طاقتور ایمینٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے ساتھ آپ کے شرع کو ہیلدی بنائے گا جس سے آپ آسانی سے بیمار نہیں ہوں گے اس کا بھی سیون ضرور کریں دودھ کا سیون کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوستو یہ تو گیارہ پرگار کے پدھارت تھے جس کا سیون کر کے آپ اپنے شرع کو طاقتور بنائیں گے اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جس کا سیون آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا جو آپ کی شرع کی طاقت کو کم کرے گی آپ کی روک پتی شمتہ کو گرائے گی جس کی ویسے آپ کو ڈائیبیٹیز موٹا با شوگر ہارڈ اٹیک بلیٹ پرشیز سمسیہ آپ کی شرع میں خڑے ہو سکتی ہے تو چلیے جانتے ہیں دوستو میدہ جو ہوتا ہے سب سے وناشکری پتار تھے کسی بھی روپ میں چاہے پریٹ نان بھٹورے برگر بزا جلیبی سموسا کچھوری پاؤ بھاجی اتیادی یہ بلکل بھی نہ کھائیں خاص کر کہ جنگ فوڈ کا سیون بلکل بھی نہ کریں کیونکہ وہ بھی میدے سے بنتا ہے یہ آپ کی شرع کو آل سے بنایا گا جس کی ویسے آپ کو آسانی سے بیماری آپ پکڑ سکتی ہے اس کا آپ ضرور خیال رکھیں اس کے لئے ریفائن آل کا سیون بلکل بھی نہ کریں شد تیل سرسو تیل کا سیون کر سکتے ہیں لیکن ریفائن آل کا سیون بلکل بھی نہ کریں جیسا کہ میں نے بتایا کہ چینی کا سیون بلکل بھی نہ کریں ہاں گڑ کا سیون کر سکتے ہیں اور خاص کر کہ باہر سے کچھ بھی چیز ایسے آرڈر نہ کریں جسے کہ کوئی بھی جنگ فوڈ پیزا پاستہ برگر یہ آپ کے شرع کو کمزور بناے گا خاص کر میدے والی چیز ہوگا اس کا سیون بلکل بھی نہ کریں اس کے لئے آپ پرانی پترتی کو اپنائیں پیتل کے برطن کاسے کے برطن اور مٹی کے برطن کے اندر کھانے کا سیون کریں یعنی کہ اس کے اندر کھانا کھائیں الیومینیم لوہے پلاسٹک کے برطن میں سیون بلکل بھی نہ کریں پیتل مٹی کاسے کے برطن میں اگر آپ کھانا کھائیں گے تو جو دہتوں کے ویٹامینز ہوتے ہیں وہ آپ کے شرع کے اندر جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو دوسری کمی نہیں ہوگی جیسے کے مگنیشیم آئرن ان چیزوں کی کمی بلکل بھی نہیں ہوگی تو اس کا بھی ضرور کھال رکھیں پیتل کے اور مٹی کے برطن میں کھانا ممکن ہو تو ضرور کھائیں اس کے علاوہ کولڈرینز کو تو بلکل تیاغ دیں خاص کر کی پیپسی کوکوگولا کیونکہ دوستو یہ جو تھنڈے پتاتے ہیں آپ کے ٹانسل بڑھاتے ہیں یہ آپ کے شرع کے اندر جا کے شگر لیول بڑھاتے ہیں جس سے ڈائیبیٹیز جیسے پیشنٹ نے اپنی جان گوائی ہے اور خاص کر پیکنگ والی چیزوں کا سیون بلکل بھی کم کرے یا نیکے برابر یا تو سیون کرنا بند کرتے ہیں یا بہت کم ماترم میں کریں اور جب بھی آپ بازار جا کر فل و سبجے لائیں گھر پلا کے اس کو سادے پانی میں یا اوبلتے پانی میں دھولیں اس کے اوپر سینٹائز کرنا اس کو سرف کے پانی سے دھونا یہ تو بہت بڑی بے کوفی بہت سے لوگے کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ سادے پانی کے اندر بھی فل کو اور سبجے کو دھول لیتے ہیں یا اوبلتے پانی میں تو آپ کی سبجے فریش ہو جائے گا آپ کا فروٹ بھی فریش ہو جائے گا اس کا ضرور حل رہے ہیں تو دوستو ان باتوں کو اپنا کر آپ اپنی ایمینٹی اتنی سٹرونگ بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کورونا نہیں ہوگا اور آپ کورونا کو مات دس سکیں گے دیان رہے آپ کی ایمینٹی آپ کی کورونا کی دوائی ہے تو پھر یہ دوستو سے گزاری اور نویدن ہیں کہ اپنے شریع کو طاقتور بنائیں اچھے پدارتوں کو سیون کر کے آوائٹ کریں ان پدارتوں کو جو آپ کے شریع کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر رہے فیٹ انڈیا کو آئی ویل کو پریش ضرور کر کے دیجئے اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی بھی ہم ویڈیو شیئر کریں سب سے بھی لافت تک بہن سکیں اور اسی طرح سے ہیلنیز ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیے فیٹ انڈیا کے ساتھ دھنیوار